آج کی کلاس میں ہم فائل مینیو میں سے ایکسپورٹ اور ایکسپورٹ سیلیکشن پر بات کرنے والے ہیں اور جب میں ایکسپورٹ اپشن پر آتی ہوں تو یہاں اس کے اندر میرے پاس تین اپشن ہے ایکسپورٹ فارسکرین ایکسپورٹ ایز اور سیف فار ویب لیگ ایسی تو ان تمام اپشن کو ہم آج کی کلاس میں دیکھیں گے میں ہوں آپ کی ٹیچر موینہ باری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپورٹ فارس سکس دوسری ویڈیوز اور آپ دیکھ کے لئے آپ ہمارے ویب سائٹ سے سکھ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے پیس بک پیس پر بھی فالو کر سکتے ہیں یہاں میرے ڈاکومنٹ میں ایک آٹ ورک مجود ہے جسے ایکسپورٹ کر کے میں آپ کو ایکسپورٹ اپشن سکھاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ وین میں نے کس طرح سے ڈیزائن کی ہے یا یہ پورا آٹ ورک میں نے کس طرح سے ڈیزائن کیا ہے بہت ہی سیمپل آٹ ورک ہے میں اپنے دوسرے ڈاکومنٹ پہ آ جاتی ہوں اور اس ڈاکومنٹ پہ آ کر یہاں سے ریکٹینگل ٹول لوں گی اور یہاں پہ کلک کروں گی کلک کرنے کے بعد میں گیارہ سو بیس ویٹ اور چار سو ستر ہائٹ رکھتے ہوئے ایک ریکٹینگل کروں گی اور اس کو اوکے کر دوں گی اوکے کرنے کے بعد ویسے تو جو وین میں نے ڈیزائن کی ہے اس میں میرا مین ریکٹینگل وائٹ کلر کا ہے لیکن یہ وائٹ بیکگراؤنڈ ہے تو اس لیے میں اس میں تھوڑا سا گری کلر دے دیتی ہوں تاکہ آپ کو واضح نظر آتا رہے اور یہ والا گری کلر فیل کرنے کے بعد میں دوبارہ ریکٹینگل ٹول لوں گی اور اس پہ کلک کروں گی اب میں سیون ایٹی فائی پکزل ویٹ اور فور تھرٹی فائی پکزل ہائٹ کا ایک اور ریکٹینگل کر لوں گی اور یہاں سے اوکے کر دیتی ہوں اوکے کرنے کے بعد میں اس میں ریڈ کلر فیل کر دوں گی ریڈ کلر فیل کرنے کے بعد میں اس کو اٹھا کر کچھ اس طرح سے سیٹ کر دیتی ہوں میں اس کو ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کی مدد سے سیلیکٹ کروں گی سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے پین ٹول لوں گی پین ٹول لے کر میں یہاں پر ایک پوائنٹ ایڈ کروں گی اس کے بعد ایک پوائنٹ میں یہاں پر ایڈ کروں گی اور اس پوائنٹ پر کلک کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دیتی ہوں اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد اب میں یہاں سے ایک اور ریکٹینگل ڈرو کر لیتی ہوں میں اس کے کلر کو تھوڑا سا ڈاک کر دیتی ہوں اس کو ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کی مدد سے سیلیکٹ کروں گی یہاں سے پینٹ ٹول لے کر یہاں پر ایک پوائنٹ ایڈ کر دیتی ہوں اور اس پوائنٹ پر کلک کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دوں گی اس کے بعد ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کی مدد سے میں اس کے پوائنٹس کو سیٹ کر دیتی ہوں اس کو میں یہاں پہ سیٹ کروں گی اس کے بعد میں اس پوائنٹ کو سیلیکٹ کر کے اس کو میں یہاں پہ سیلیکٹ کر دوں گی اس کے بعد میں اس کو سیلیکٹ کروں گی اپنے کی بورڈ سے کنٹرول سی پریس کروں گی اور کنٹرول ایف پریس کر کے اس کی کوپی لوں گی اور اس کوپی کو پیچھے کی طرف ڈریک کر دیتی ہوں اور ڈریک کرنے کے بعد اس میں تھوڑا ڈا کلر فیل کر دوں گی راونڈیٹ رکٹینگل لوں گی اور یہاں پر ایک راونڈیٹ رکٹینگل ڈراو کر دیتے ہوں اور اس میں بلیک کلر فیل کر دوں گی اور اس کے بعد میں ان سب کو سلیکٹ کر کے ان کی اوٹلائنز نن کر دیتی ہوں اب میں اس کے ٹائیٹ دیزائن کروں گی تو میں یہاں سے ایلیبز ٹول لوں گی اور یہاں پر کلک کروں گی دو سو بیس پیگزل ویٹ اور دو سو بیس پیگزل حائٹ کا ایک ایلیبز کر لیتی ہوں میں اس میں یہ والا گری کلر فیل کر دوں گی اور اپنے کی بورڈ سے کنٹرول سی پریس کروں گی اور کنٹرول ایف پریس کر کے اس کی کوپی اسی کے اوپر پیسٹ کروں گی آلٹ اور شفٹ کے ساتھ میں اس کے سائز کو چھوٹا کر لیتی ہوں میں اس میں بلیک کلر فیل کر دوں گی بلیک کلر فیل کرنے کے بعد اب میں اس بلیک سرکل کو سلیکٹ کروں گی کنٹرول سی پریس کروں گی کنٹرول f پریس کر کے پیسٹ کروں گی alt اور shift کے ساتھ اس کے size کو چھوٹا کروں گی میں اس میں грей کلر فیل کر دوں گی اس کے بعد دوبارہ ctrl c پریس کروں گی اور ctrl f کر کے اس کے اوپر پیسٹ کروں گی alt اور shift کے ساتھ اس کے size کو چھوٹا کر دیتی ہوں اس میں light color فیل کر دیتی ہوں اس rectangle کو select کروں گی میں نے اندر والے تین rectangle select کیا ہے اس کے بعد alt پریس کر کے میں اس کی کوپی یہاں پہ لے لیتی ہوں اس کے بعد مجھے یہ والی shape کٹ کرنی ہے تو میں یہاں سے rectangle tool لے لیتی ہوں rectangle tool لے کر میں یہاں پر ایک rectangle اس کے سینٹر میں draw کر دوں گی میں ان سب کو سیلیکٹ کروں گی سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے shape builder tool لے کر اس shape پہ click کروں گی جسٹ میں نے اسی shape پہ click کیا ہے اور اس shape پہ click کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں میری یہ shape separate ہو چکی ہے نیچے والی اس باکس میں white color تھا تو اس لیے یہاں پہ white color آیا ہے تو میں اس میں واپس یہ والا grey color fill کر دوں گی اور ان سب کو delete کر دیتی ہوں اس کے بعد میں اس کو یہاں پر set کر دیتی ہوں اور اس کے بعد میں اس کو پکڑ کر drag کروں گی alt اور shift کے ساتھ میں اس کے copy یہاں پہ لے لیتی ہوں اور اب میں ان تینوں کو select کروں گی right click کر کے میں ان کو group کر دیتی ہوں group کرنے کے بعد اب میں اس کو یہاں پہ set کر دوں گی میں یہاں پہ alt کے ساتھ اس کی ایک copy set کروں گی اس کے بعد میں اس کو اٹھا کر یہاں پہ set کر دیتی ہوں یہاں پہ set کرنے کے بعد میں یہاں سے rounded rectangle لوں گی اور یہاں پر ایک rounded rectangle draw کر لیتی ہوں جسے میں اس کے ساتھ join کروں گی سندر والے rectangle کے ساتھ اور اس کے بعد میں اس کو select کروں گی shift کے ساتھ اس کو select کر کے shape builder tool لے کر میں ان کو combine کر دیتی ہوں اب یہ ایک shape بن گئی اس کے بعد میں دوبارہ یہاں سے rounded rectangle لے کر اس طرح سے rectangle draw کروں گی اور ایک rectangle میں اس کے درمیان میں اس طرح سے draw کر دیتی ہوں میں ان کو select کروں گی اور ان میں red color fill کر دیتی ہوں میں اس rectangle کو select کر کے تھوڑا سا چھوٹا کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں ان کو select کر کے یہاں سے center align کر دوں گی تاکہ یہ center میں آ جائے اور اس کے بعد میں ان دونوں کو select کروں گی shape builder tool لے کر یہاں پہ click کروں گی اس کے بعد یہاں پہ کلک کروں گی تو یہ دونوں شیپ سیپرٹ ہو گئی اس کے بعد میں اس شیپ کو اٹھا کر یہاں پہ سیٹ کر دوں گی اور اس شیپ کو اٹھا کر میں یہاں پہ سیٹ کر دوں گی اور اس کو ڈیلیٹ کر دیتی ہوں اس طرح سے سیمپل ہی میں نے یہ وینڈ ڈیزائن کی ہے ویسے اس کا کلر وائٹ ہے کیونکہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ موجود ہے میں اپنے پہلے ڈاکومنٹ پہ آ جاتی ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کے کلر کو وائٹ کر دیا ہے نیچے سایان کلر کا سیمپل ریکٹینگل ہے اس کے بعد گرین کلر میں سیمپل ریکٹینگل ہے اور اگر میں اس روڈ کی بات کروں تو ایک سٹروک پہ اپیرنس پینل کو یوز کرتے ہوئے ملٹیپل سٹروک لگا کر میں نے یہ روڈ ڈیزائن کی ہے اور اپیرنس پینل کو ہم دیکھ چکے ہیں اس میں میں نے روڈ ڈیزائن کرنا بھی آپ کو بتایا تھا اگر آپ نے نہیں کلاس دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب آتے ہیں ہم اپنے ٹوپک کی طرف میں فائل مینیو میں آوں گی اور یہاں سے ایکسپورٹ آپشن پہ آوں تو یہاں تین آپشن ہے میرے پاس ایکسپورٹ فارسکرین ایکسپورٹ آز اور سیف فار ویب لگ ایسی تو میں سب سے پہلے ایکسپورٹ فارسکرین پہ کلک کروں گی اس وقت یہاں پہ ایسٹس پہ سیلیکشن ہے تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آرہا ایکسپورٹ ایسٹ انڈیپینڈنٹ ٹو آرٹ بورڈ کے آرٹ بورڈ سے سیپرٹ ہو کر ایسٹس کو ایکسپورٹ کیا جائے تو اگر آپ ایسٹ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اب اس پینل کو یوز کرتے ہوئے کر سکتے ہیں جب ہم ایسٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ایک ہی آرٹ بورڈ میں مجھول ڈیفرنٹ آرٹ ورک کو سیپرٹ سیپرٹ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ویسے جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہمارا تمام اٹھوک ایک ساتھ ایکسپورٹ ہوتا ہے لیکن اگر ہم اسے سیپررٹلی ایکسپورٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور یہ یہاں پہ ایسٹ ایکسپورٹ کا پینل ہے تو یہاں آپ دیکھیں آپ کو کچھ بھی شو نہیں ہو رہا لیکن اگر ہم نے اس پینل میں ایسٹ سیڈ کی ہوں گے تو وہ یہاں پہ شو ہوں گے میں اس کو کینسل کروں گی اور یہاں پہ کلک کروں گی اس وین کو سلیکٹ کروں اور سلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے ڈریک کر کے یہاں پہ لاکہ چھوڑ دوں تو کمپلیٹ وین یہاں پہ آگئی اگر میں اس روڈ کو پکڑ کر ڈریک کروں اور یہاں پہ لاکہ چھوڑ دوں تو یہ روڈ آگئی اس گرین ریکٹینگل کو پکڑ کر یہاں پہ چھوڑوں تو یہ آگئی اس کے بعد جب میں فائل مینیو میں آ کر ایکسپورٹ اپشن پہ آ کر ایکسپورٹ فارسکرین پہ کلک کروں گی تو اب آپ دیکھیں یہ نیچے والے بھی تمام اپشن میں نے آپ کو بتائے ہیں اور یہاں پہ بھی موجود تو اگر آپ ان اپشن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایکسپورٹ والے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اچھے سے سیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد دوسرا اپشن یہاں پہ آٹ بورڈ ہے اگر میں اس پہ کلک کرتی ہوں تو میرے آٹ بورڈ میں جو آٹ ورک ہوگا وہ مجھے یہاں پر شو ہو رہا ہوگا اور اس پہ چیک بھی لگا ہوگا اور اگر میرے پاس ایک سے زیادہ آٹ بورڈ ہیں تو وہ تمام آٹ بورڈ یہاں پر شو ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کر سکتی ہوں کہ ان آٹ بورڈ میں سے میں نے کتنے آٹ بورڈ یہاں پر ایکسپورٹ کرنے ہیں میں فیلحال اسے کینسل کروں گی اور کینسل کرنے کے بعد میں اس کو یہاں سے کلوز کر دیتی ہوں ایسٹ ایکسپورٹ کے پینل کو اس کے بعد فائل مینو میں آ کر نیو پہ آوں گی یہاں سے میں چار آٹ بورڈ ڈیسائیڈ کروں گی اور یہاں پہ create option پہ کلک کر دیتی ہوں اور کلک کرنے کے بعد میں ان میں سمپل سا کچھ ایڈ کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں file menu میں آؤں گی اور file menu میں آ کر یہاں سے export option پہ آ کر export first screen پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں چاروں آٹ بورڈ مجھے شو رہے ہیں اب یہاں پہ all ہے اگر میں all پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں تمام آٹ بورڈ پہ چیک لگ گیا اور یہاں one two four شو ہو رہا ہے اور میں یہاں سے ان تمام آٹ بورڈ کو یہاں پر export کر سکتی ہوں اور اس کے بعد include bleed ہے اگر آپ نے bleed ایڈ کی ہوگی تو یہ آٹ بورڈ bleed کے ساتھ ہی export ہوں گے اگر آپ bleed ایڈ نہیں کرتے تو یہاں سے ہی export ہوں گے bleed وہ extra margin ہوتا ہے جو ہم اپنے وقت کو save کرنے کے لیے extra space اس کے چاروں طرف چھوڑتے ہیں اس کے بعد اگر تمام آٹ بورڈ آپ save نہیں کنا چاہتے تو آپ یہاں range پہ چیک لگائیں اور یہاں پہ آپ range دے سکتے ہیں آپ یہاں سے اگر two select کریں گے تو two آ گیا اب آپ دیکھیں یہاں two پہ چیک لگا ہوا ہے باقی سب پہ چیک ہٹا ہوا ہے اس کے بعد آپ کاما لگا کر اگر four پہ click کرتے ہیں تو four پہ چیک لگیا اس طرح سے اگر آپ suggest two اور four number کے آٹ بورڈ کو export کرنا چاہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد full document ہے اگر آپ full document پہ چیک لگاتے ہیں تو آپ کے تمام آٹ بورڈ میں جتنے آٹ ورک ہوگا وہ ایک ساتھ print ہو جائے گا جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ میں full document پہ click کروں تو یہ ایک ساتھ اس طرح سے export ہوں گے تو میں all پہ click کر دیتی ہوں all پہ click کرنے کے بعد اب یہاں پہ location ہے آپ location دے سکتے ہیں کہ آپ نے اسے کس location پر save کرنا ہے تو اب یہاں پہ click کر کے پہلے سے موجود کوئی folder select کر سکتے ہیں drag desktop یا کسی بھی drive میں save کر سکتے ہیں اگر نیا folder create کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے right click کر کے new پہ آوں گی اور new پہ آ کر folder پہ click کر کے نیا folder create کر لیتی ہوں تاکہ export سے related ہم جتنا بھی کام کریں اسی folder میں کر لیں تو میں یہاں پہ اس کا نام export ہی رکھ دیتی ہوں اس پہ double click کر کے اس کو open کروں گی تاکہ یہ اس میں save ہو سکے اور اس کے بعد select folder پہ click کروں گی تو یہ folder select ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ export artboard پہ click کروں تو یہ اسی folder میں جا کر export ہو جائیں گے اس کے بعد open location after export ہے کہ جب آپ open location after export پہ چیک لگاتے ہیں تو جب آپ اس کو export کریں گے تو وہ اس کے بعد وہ folder open ہو جائے گا ہود بہ ہود لیکن اگر آپ چیک نہیں لگائیں گے تو وہ folder open نہیں ہوگا میں چیک لگا رہا نہیں دیتی ہوں اس کے بعد create sub folder ہے تو اگر آپ create sub folder کرتی ہیں تو آپ کے تمام artboard الیدہ الیدہ folders میں اسی folder کے اندر sub folder create ہو کر add ہوں گے اس کے بعد یہاں پہ iso اور android ہے اگر آپ کوئی mobile app کے لئے کام کر رہے ہیں تو آپ یہاں سے android select کریں گے تو اس کے مطابق ہی یہاں پر آپ کو setting مل جائے گی آپ کو یہاں پر format مل جائیں گے اور اگر آپ iso select کرتے ہیں تو اس کے مطابق یہاں پر format مل جاتے ہیں تو یہاں add scale کا option ہے اب یہاں پہ cross لگا کر اس پہلے سے مجود scale کو delete کر سکتے ہیں یا یہاں add scale پہ click کر کے یہاں پر scale add کر سکتے ہیں آپ جتنے چاہے scale add کر سکتے ہیں اب جیسے scale add کریں گے جیسے آپ دیکھیں پہلا 1x ہے دوسرا 2x تیسرا 3x ہے اس طرح سے آپ کا ایک ہی work different sizes میں وہاں پر save ہوگا اور اس کے بعد یہاں پہ format ہے تو اگر آپ دیکھیں پہلا پی این جی ہے دوسرے میں آپ یہاں سے jpeg select کر سکتے ہیں تیسرے میں یہاں سے svg select کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ جتنے format select کریں گے آپ کا work separately ان تمام format میں save ہوگا اس کے بعد suffix ہے تو suffix کا مطلب ہوتا ہے سابقا جو کہ آپ کی کسی بھی word یا phrase کے بعد آ رہا ہوتا ہے جیسے اگر آپ اپنی file کے name کے بعد کچھ add کرنا چاہتے ہیں اس میں head sign ہو سکتا ہے add the rate sign ہو سکتا ہے dollar sign کوئی numerical value کوئی alphabetical value آپ کے اپنی مرضی ہے آپ یہاں پہ جو لکھیں گے آپ کی file کے بعد میں آ جائے گا تو یہاں جسٹ اسی جگہ پہ add ہے اس کے بعد prefix ہے تو اگر آپ اس سے پہلے کچھ add کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں end sign ہے تو یہاں as a prefix end sign آ جائے گا آپ اس کو change بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے large thumbnail view ہے یہ small thumbnail view ہے تو یہ اس طرح سے show ہوں گے اگر large thumbnail view پہ بات کریں گے تو یہ اس طرح سے show ہوں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کی total selection کتنی ہے اور آپ کی export کتنی ہوگی وہ یہاں پہ show رہی ہیں آپ کی selection 4 ہے لیکن آپ کی export 16 بنے گی کیونکہ جب آپ 1x پہ export کریں گے تو یہ تمام files 1x پہ export ہوں گی جو normal ان کا size ہے اور پی این جی ہو کر save ہوں گی اور جی پیگ format میں اور اس کے بعد یہ چاروں file svg file format میں save ہوں گی اس کے بعد اگر میں نیچے آؤں تو یہاں دوبارہ 2x میں ہمارے پاس png format میں یہ دوبارہ سے save ہوں گی تو اگر میں اس کو cross کروں تو آپ دیکھیں اب میرے پاس 3 scale رہ گئی ہیں تو یہاں 12 export شو ہو رہی ہیں اس کے بعد میں export آرٹ بورڈ پہ کلک کروں گی تو export اس نے اس کے اندر سب فولڈر بھی create کر دیا اگر میں اس پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں 4 آرٹ بورڈ 1 آرٹ بورڈ 2 آرٹ بورڈ 3 آرٹ بورڈ 4 کے نام سے یہ چاروں یہاں پر save ہوئے ہیں اس کے بعد اگر میں یہاں پہ کلک کرتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں 1 add the rate sign لگا ہوا ہے as a suffix یہاں پہ اور اس کے بعد as a prefix end sign یہاں پہ لگا ہوا ہے اور یہ jpeg format میں ہے اس کے بعد میں یہاں پہ کلک کروں تو یہ یہاں پہ ہمارے پاس png format میں ہے اس طرح سے ہم اس کو save کر سکتے ہیں اس آرٹ بورڈ والے document کو میں یہاں سے close کر دیتی ہوں اور close کرنے کے بعد میں اپنے اسی document پہ آ جاتی ہوں اس document پہ آنے کے بعد میں file menu میں آوں گی یہاں سے export first screen کے option کو ہم نے اچھے سے دیکھ لیا ہے alt control ہی اس کی کلک کروں اور یہاں پہ میں اس کو نام بھی دے سکتی ہوں اگر میں اس پہ کلک کروں تو یہاں مجھے different file format دیے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے AutoCAD drawing ہے اگر آپ اپنے work کو AutoCAD میں لے جا کے اس پہ مزید working کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے AutoCAD drawing ہے اس کے بعد AutoCAD interchange file ہے اس کے بعد bitmap image ہے اس کے بعد css file ہے تو یہ coding file ہوتی ہے اس کے بعد enhance meta file ہے تو یہ بھی coding بے ہوتی ہے اس کے بعد flash ہے تو اگر آپ اپنے work کو Adobe flash میں لے جا کے اس پہ کچھ working کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں save کر سکتے ہیں اس کے بعد jpeg میں save کر سکتے ہیں macintosh pct file میں save کر سکتے ہیں png میں اگر آپ اس کی psd save کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو svg میں tiff میں اس کے بعد اس کو as a text file format میں اور window meta file کے طور پہ آپ اس کو save کر سکتے ہیں تو اگر میں یہاں سے اس کو psd میں save کروں png اور jpeg میں بھی میں بعد میں save کر کروں گی تو یہاں سے میں psd پہ click کروں گی اور اس کا نام میں یہاں سے van دے دیتی ہوں میں یہاں سے وہی folder select کروں گی جس پہ ہم کام کر رہے تھے یہ export کا folder ہمارے پاس موجود ہے تو ہم export پہ جتنی بھی working کریں گے تمام کام اسی میں option پہ click کر دوں گی اور اس کے بعد یہاں سے ok کر دوں گی اور اب یہ file save ہو چکی ہے اس کے بعد میں اس کو minimize کر کے اس folder کو open کروں گی تو اب آپ دیکھیں van نام سے یہ psd file save ہوئی ہے اب اگر میں اس کو open کروں تو آپ دیکھیں یہ photoshop میں open ہوئی ہے اس کی تمام layer separate موجود ہے اور میں ایڈیٹ کر سکتی ہوں جیسے آپ دیکھیں اگر میں just text کو پکڑ کے یہاں پہ لے کیا ہوں تو اس طرح آپ photoshop میں working کر سکتے ہیں میں اس کو close کر دیتی ہوں اور اس کے بعد دوبارہ اپنے software کو maximize کروں گی اور اس کے بعد میں اپنے دوسرے document پہ آ جاتی ہوں جہاں یہ سنگل وین مجود ہے اب میں آپ کو png اور jpeg میں سیو کر دکھاؤں گی اس separate وین کو میں اس لیے یہاں پہ سیو کر رہی ہوں تاکہ آپ کو دونوں کا فرق بتا سکوں تو سب سے پہلے میں اس کو jpeg میں سیو کروں گی جی پہ کا مطلب ہے joint ہوتی ہے اور image size تھوڑا زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود small printing کے لیے یہ format choose ہوتا ہے تو میں یہاں سے file menu میں آ کر export as پہ آوں گی اور export as پہ آ کر یہاں سے اس کا نام when رکھ لیتی ہوں when رکھ نے کے بعد میں یہاں پہ کلک کروں گی اور یہاں سے اس کو jpeg .jpg format میں save کروں گی اور یہاں سے format select کرنے کے بعد میں desktop سے اپنا وہی folder select کر لیتی ہوں جس میں ہم پہلے save کر رہے تھے اور اس کے بعد میں export option پہ کلک کروں گی تو میرے پاس اس طرح پینل آئے گا اب یہاں پہ color model rgb ہے یہاں سے cmy کے select کر سکتے ہیں gray scale select کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو printing کے لیے بھیج رہے ہیں تو آپ cmy کے select کریں گے اس کے بعد یہاں پہ اس کی quality ہے تو یہاں smaller file اور larger file ہے یہاں پہ اس کے middle میں ہے اس کے کلک کروں تو low medium high اور maximum ہے اگر آپ بہت بڑے size میں printing کنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو maximum کریں گے لیکن maximum کرنے پہ اس کا file size کافی بڑا ہو جاتا ہے اور بڑی printing کے لیے آپ high رکھیں گے small printing کے لیے medium رکھیں گے لیکن low نہیں ہی رکھیں گے کیونکہ اگر آپ low رکھتے ہیں تو quality بہت low ہو جاتی ہے اس کے بعد compression method ہے تو baseline standard یہاں پہ select ہوتا ہے تو یہ ہی رہنے دیں اس کے بعد resolution 72 ہے لیکن اگر print کے لیے بھیج رہے ہیں تو 300 select کریں گے اس کے بعد anti aliasing ہے تو آپ دیکھیں when نام سے یہ فائل یہاں پہ save ہو چکی ہے اب اگر میں اس پہ double کلک کروں تو آپ دیکھیں یہ open ہو گئی اور اس کے پیچھے white background آپ کو نظر آرہا ہے اس کے بعد میں اپنے software کو maximize کر لوں گی اور اس کے بعد دوبارہ file menu میں آنگی export اپشن پہ export پہ کلک کروں گی اور یہاں سے دوبارہ when ہی نام اس کا رکھ لوں گی اس نے location خود بہود لے لی اور اس کے بعد یہاں سے میں png format سیلیکٹ کروں گی یہاں سے export پہ کلک کروں گی تو اب دیکھیں میرے پاس تھوڑی دیفرنٹ ونڈو تو اب یہی رہنے دیں اس کے بعد interlis پہ چیک ہے تو رہنے دیں background color یہاں پہ transparent ہے پی ان جی میں اگر آپ کوئی background color لانا چاہتے ہیں تو آپ color لائے سکتے ہیں اب یہاں پہ کلک کر کے white یا black سیلیکٹ کریں تو white یا black آ جائے گا لیکن normally ہم png کو transparent ہی export کرتی ہے تو میں یہاں سے transparent رہنے دوں گی اور یہاں سے ok کروں گی ok کرنے کے ہے جبکہ ہماری jpg image کا size 811 کے بھی ہے png کا مطلب ہوتا ہے portable network graphic اور یہ lossless compression ہوتی ہے اس میں image کی quality بھی اچھی رہتی ہے اور file size بھی چھوٹا رہتا ہے میں اس کو close کر دیتی ہوں اور دوبارہ اپنے software کو maximize کر لوں گی اور اپنے پہلے والے پیج پہ آجاتی ہوں اس کے بعد میں file menu میں آوں گی file menu میں آ کر next export پہ آؤں تو save for web لگ اگر میں اس پہ کلک کروں اگر آپ اپنے وقت کو ویب سائٹ کے لیے یہاں سے export کر رہے ہیں اس کے علاوہ سلائس ٹول کو یوز کرتے ہوئے آپ کسی کام کی سلائس کرے ہیں تب بھی save for web کا option ڈیوز ہوتا ہے اس کے بعد یہاں preset ہے تو preset میں unnamed ہے اگر میں یہاں پہ چیک لگا ہوں آپ اس کو جیف کریٹ کرنے کے لیے بھی سیو کر سکتے ہیں اس کے بعد جیپیگ high جیپیگ low جیپیگ medium پی پہ چیک لگا ہوا ہے image size آپ کو یہاں پہ شور ہے کسی width کتنی ہے height کتنی ہے پرسنٹ 100% ہے اگر کم کریں گے تو آپ کی quality low ہو جائے گی اس کے بعد height ہے clip to artboard کا option اگر آپ چیک لگاتے ہیں تو artboard بھی ساتھ export ہو گا اس کے بعد یہاں پہ none type optimize اور art optimize تو ہم art optimize کا option use کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کوئی دوسرا option select کرتے ہیں جیسے میں یہاں سے jpeg medium select کروں تو آپ دیکھیں یہاں پہ jpeg کے مطابق option آ جائیں گے آپ نے medium quality select کی ہے quality 30% ہے اس کے بعد progressive پہ چیک لگا ہے icc پہ اس کے بعد میٹر وائٹ ہے اگر آپ اس پہ چیک لگائیں تو آپ بلیک اور ادھر پہ چیک لگا کر اس کے background میں ڈیفرنٹ کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں نورملی وائٹ کلر آتا ہے لیکن اگر آپ ڈیفرنٹ کلر سیلیکٹ کنا چاہے تو یہاں سے کر میں ہمارا اریجنل ایمیج اور ہمارا نیو ایمیج ایک ہی سائز میں ہوتے ہیں لیکن نیو ایمیج کی اگر سائز کو چینج کنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اور یہ یہاں پہ لنک ہے اگر آپ اس لنک کو ایکٹیو رہنے دیتے ہیں تو اگر آپ اس کی ویدھ چینج کر کے 500 پکزل کر تو اب آپ دیکھیں اس کا سائز چھوٹا ہو گیا آپ دیکھیں یہاں سے اگر میں چینج کیا تو ہائٹ بھی کم ہو گئی اس کے بعد پرسنٹ ایج بھی کم ہو گئی اس طرح سے اگر آپ اس کو چھوٹے سائز میں پرنٹ لینا چاہتے ہیں تو اپنے اریجنل سائز میں آ گیا اس کے بعد یہاں پہ ہینڈ ٹول دیا ہے یہاں سے میں موو کر کے بھی اپنے آٹ ورک کو دیکھ سکتی ہوں اس کے بار یہاں سے زوم ہے اگر زوم اپشن پہ کلک کروں تو مزید زوم کر سکتی ہوں اگر میں یہاں سائز چینج کرتی ہوں تو ہمارے ایمیج کا سائز چھوٹا ہوگا لیکن اگر میں زوم اپشن سے چھوٹا کر دیکھتی ہوں ہمارے ایمیج کا سائز چھوٹا ہو کر ہمیں نظر آئے گا لیکن ایمیج سائز چھوٹا نہیں ہو رہا ہوگا وہ ایمیج سائز وہی رہے جو ہم نے ڈیزائن کیا اس کے بعد یہاں پہ پر اپشن ہے میں اس پہ کلک کروں گی دیکھیں یہ ایمیج ہمارے پاس براوزر میں اپن ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں تو اس کی کوڈنگ بھی نیچے مجود ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہونے کے بعد آپ کی ایمیج کیسے لگے گی اس کو کلوز کر دیتی ہوں اور اپنے کرام براوزر کو منیمائز کر لوں گی اس کے بعد آپ یہاں سے بھی فارمر چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے بھی پی ایٹ بیٹ سلیکٹ کروں گی یہاں پہ وہ کلر نظر جو یہاں پہ مجود ہے جو بھی پری سیٹ سلیکٹ کرتے ہیں اس سے ڈیفولٹ سیٹنگ آرہی ہوتی ہیں وہ ہی بہتر ہوتی ہیں آپ کو زیادہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کے بعد اگر آپ اس کو سیو کر نا چاہیں تو کر سکتے ہیں سیو اپشن پہ کلک کر دوں گی تو میرے پاس یہ ونڈو آ جائے گی آپ اس کا نام دے سکتے ہیں تو میں وین ٹو نام اس کو دے دیتی ہوں میں وہ ہی فولڈر سیلیکٹ کر لوں گی جہاں پہ پہلے ہم نے اپنی امیج سیو کی ہیں یہ والیا سیو آپشن پہ کلک کر دوں گی آپ بات کر ہوں تو ون ایٹی تری کبی کا سائز ہے جو میں نے ایس آپشن کو یوز کرتے ہوئے سیو کیا اور جبکہ ایس پہ اپشن کو یوز کرتے ہوئے جو ایمیج میں نے سیو کی اس کا سائز ٹوانٹی سیکس پوائنٹ سیون کے بھی ہے کیونکہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرنے کے لیے ہمارا ایمیج جتنا لائٹ ویٹ ہوگا اتنے اچھے طریقے سے اس پہ اپلوڈ ہوگا جلدی اپلوڈ ہوگا اور اچھے سے رن ہوگا اس کے بعد دوبارہ میں اپنے سافٹ کو میکسیمائز کر لیتی ہوں اس وین کو سلیکٹ کروں گی اگر فار سکرین کے لیے جو اپشن پہلے ہمارے پاس آیا تھا وہ ہی آرہا ہے یہاں ایسٹ بھی شو ہو رہا ہے پینل بھی وہ ہی ہے لیکن جس اپشن کو ہم نے سلیکٹ کیا وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے اگر ہمارے ایسٹ ایکسپورٹ کے پینل میں زیادہ ایسٹ ہوں گے تو وہ بھی یہاں پر آپ کو شو ہو گے لیکن اگر ایسٹ ایکسپورٹ کے پینل میں کوئی ایسٹ نہیں ہے اور آپ نے جس کسی ایک آرٹ ورک کو سلیکٹ کیا ہے تو یہاں پہ آپ کو وہ ہی آرٹ ورک شو ہو گا اور باقی تمام آپشن کو ہم ایکسپورٹ دیکھ چکے ہیں وہ اپشن کو یوز کرتے ہوئے اپنے ریکوائر فائل فارمیٹ میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کو یہاں پہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ ایسٹ ایکسپورٹ کے پینل والی ویڈیو بھی دیکھ لیں اور اس کے الابہ سلائس ٹول والی ویڈیو بھی دیکھ لیں وہاں بھی ایکسپورٹ آپشن سے ریلیٹڈ انفرمیشن مجود ہے اگر آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ وہ بھی سیکھ سکے آپ اپنے کوئیسٹن اور ویوز نیجے کومنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفیشن فوراں سے مل سکے